اسلام علیکم جی میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں کل سے مجھے نید نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں اس بدبخت قوم نے بخشے جانا بھی ہے کہ نہیں جانا یعنی کہ اتنی عظیم و شان خاتون اور اس کی آپ نے قدر نہیں کی وہ بیچاری اسلام سے طائب ہو کے واپس اپنی اسی زندگی میں چلی گئی جس سے جناب مہاتمہ عمران احمد خان نیازی نے اس کو ریسکیو کیا تھا جی میں جمائمہ گولڈ سمیت کی بات کر رہا ہوں جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ چار سال اور زیک گولڈ سمیت صاحب جو ہیں وہ دو سال پہلے اپنے والد اور والدہ کی بقاعدہ شادی سے اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے ان کو زیادہ جلدی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا اپنے والدین کی شادی جا کے ہم خود ہی دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تو وہ پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لے آئے اچھا فیارب نے یہ کوئی ایسا ماتوب بھی نہیں سمجھا جاتا وہاں پہ جو ہوتے ہیں شادی بقاعدہ ڈیکلیئر کرنے کا ایک جو ایونٹ ہوتا ہے وہ تین چار بچوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو یہ جناب دونوں بہن بھائی جو تھے یہ والدین کی شادی سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے اتنی عظیم شان خاتون جو تھی اس کی قدر ہی نہیں کی تم لوگوں نے اور اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ وہ بدھا کی اریجنل جو ٹائلز تھیں اور اس کے جو اریجنل سٹیچوز تھے ان کے جو مجسمیں تھے وہ یہاں سے سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی حالانکہ وہ لے کے جاتی تو ان سٹیچوز کی قدر کے اندر اضافہ ہوتا کیونکہ وہ جمائمہ کے ہاتھ کو چھو جاتے ہیں اور اگر وہ لے جاتی ہیں یہاں سے چھرا کے اور یہ جو نواز شریف ہے نا اس نے سازش کی تھی عمران خان کے خلاف اور اسی وجہ سے عمران خان کی طلاق ہو گئی تھی تو یہ ہے جی ایک یوتھیا ورلڈ میں نے اس کے اوپر ایک الگ سے ویلوگ کیا ہے ایک دنیا جس کے اندر ایک میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے اور کنٹینیوز بمبارڈمنٹ کے ذریعے ذہنی طور پر ایک قوم کو مفلوج کر دیا گیا یہ قوم اس کے اندر رہنے والی ایک قوم ہے میں اس کا تذکرہ کرنے چلا ہوں لیکن وہ تذکرہ کریں گے اگلے ویلوگ کے اندر اصل بات آپ کر لیں کہ جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ کے انہوں نے آپ دیکھیں آپ ربر جو ہے ہینڈ بیائی مطلب وہ جو ائر بینڈ ہی ہوتا ہے ربر جو ہوتا ہے چلو یار ڈوروٹی کے اوپر سے اترنے والا وہ اتارے اور اس کو کھینچنا شروع کریں یہاں پہ رکھ کے ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے چھوڑنے کی بجائے آپ پہلے یہاں سے چھوڑ بیٹھیں تو کیا ہوگا جمائمہ گولڈ سمیتے ہی ساتھ بلکل یائی ہو یار جی ہوا یہ کہ یوتھیوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر جیل کے اندر ظلم و ستم کے اور اس تبداد کے بہت بہاڑ توڑے جا رہی ہیں اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ اب جو یوتھیا ہیں وہ جمائمہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے کو لے کے وہ عالمی عدالت انصاف یعنی کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر جائے گی اچھا عالمی سستہ کے اوپر دو عدارے اس طرح کے ایگزسٹ کرتے ہیں ایک عالمی عدالت انصاف ہے اور دوسری عالمی عالمی جرائم کی عدالت ہے ٹھیک ہے یہ جو عالمی جرائم کی عدالت ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ بوسنیاں کے اندر وہ جو کوئی ترگو ویچی ویچ ویچ اس کے نام کے ساتھ آتا تھا تو میں ویچ پا جیتا ہے اہودہ نا ویچ پا جیتا ہے تو ویچ صاحب جیرسن ان کا ٹرائل ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو پھر وہ جو اپنا یہدیوں کو قتل کرنے والے وہ جو ہولوکاسٹ والے باوے تھے ان کا جہاں پہ ٹرائل ہوا تھا میں اس عدالت کی بات کر رہا ہوں وہ الگ ہے افریقہ کے اندر بہت سارے ان کے جو حکمران ہیں اور خاص طور پر جو فوجی حکمران ہوتے ہیں جو کہ بڑی سنگین قسم کی قتل و غارتگری کے اندر انوالب ہوتے ہیں ان کا بھی ان کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے سودان کے جنرل حسن عمر البشیر صاحب جو ہیں وہ بھی اس عدالت کے مفرور قرار پا چکے ہوئے ہیں بھگوڑے قرار پا چکے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی دن جاتا ہے کہ سودان کی حکومت ان کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دے بغاوت بغوت ویسے ایشوتیں ہو رہی ہے کہ اس کو جناب لوکلی آپ ٹرائل کر لیں یا لوکلی ہی ریٹین کر لیں لیکن یہ جملہ مطرزہ میں نے کا وضاحت کے لیے عرض کر دینا چاہیے تو خیر وہ جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ نے جی لاسٹک کھینچنا شروع کیا کہ وہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف ظلم و ستم کی قانیاں لے کے عالمی عدالت انصاف کے اندر جائیں گی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر میں نے ایک یوتھیے کو یہ سمجھانے کی کوشش کی میں نے کہا کہ وہاں پہ انفرادی مقدمات جو ہوتے ہیں وہ فائل نہیں ہوتے وہاں پہ ریاستیں ریاستوں کے خلاف مقدمات کرتی ہیں معاملات لے کے جاتی ہیں تو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں ہے تو انہوں نے کہا کلبوشن کا مقدمہ نہیں گیا تھی میں نے کہا کلبوشن کا مقدمہ انڈین گورنمنٹ لے کے گئی تھی تو آپ کی کونسی گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے اگلا پھر میں ذرا کیا وہ کہتے ہیں نا وہ چھٹا مارا مرچوں کا ایس نہ کر کے ایس نہ کر کے میں چھٹکا مارا میں نے کہا آپ کا مقدمہ کونسی عدالت لے کے جا رہی ہے اسرائیل کی یوتھیہ کلٹی یوتھیہ چھاتنو جا چل کے تو آپ سے تو مجھے کوئی توقع ہی نہیں ہے آپ تو ایسی باتیں کریں گے میں نے کہا گورنمنٹ لے کے جائے گی نا تو کونسی گورنمنٹ لے کے جائے گی ایمپورٹڈ مدد مانگیں گے آپ امریکہ سے مدد مانگیں گے کہ وہ حکومت لے کے جائے وہ لے جائے نہیں سکتی اس کا ایشو ہی نہیں اینی ہاؤ کسی بھی ریاست کے اندرونی معاملات کو نہیں لے جائے جا سکتا کیونکہ کوئی دوسری ریاست لے کے جائے گی اس مقدمے کو پاکستان کے خلاف اسرائیل یا امریکہ یا رشیہ کے علاوہ کونسی حکومت ہو سکتی ہو سکتا ملاحبت اللہ خون زیادہ لے کے چلے جائے گے امران خان کے اوپر وہ سلم ہو رہا ہے خیر ایسے یار پتا نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں الکمونیا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا ایک بہت وہ اگلے ویلوگ کے اندر یہ بات کرنی ہے تو جو وہ جناب جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ نے اپنے فیملی اور اپنے بھائی کے گوڈ آفسز استعمال کرتے ہوئے لائرز کی ایک ٹیم اور پینل بلانے کا اعلان کرتی اور اس کے اوپر یوتھیوں نے دھنڈورے پیٹ پیٹ کے اور دھمالیں ڈال ڈال کے یہ دھمال کم ڈالتے ہیں لیکن وہ اگر آپ نے لہور کے اندر دیکھا اور ڈھول والا اس کے پاس ساتھ ایک ہوتا ہے چھنکنے والا بھی چھنکنہ بھی جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چھنکنہ بہت آپ جان دے ہیں ٹول دینا چھنکنہ بھی جان دے ہیں تو مال کاٹ پانے تاکہ انرجی نہ نہ ویسٹ ہو جائے ہیں ابلے وچنے کھا رہے ہوتے ہیں ابلے وچنے کھا کے کالے وہ بھی کالے دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ اس دھمال کے اندر جو ہے اگر انرجی ضائع ہو گئی تو پھر انقلاب کیسے آئے گا ہے اگر انرجی ضائع ہو جائے گی تو انقلاب کیسے آئے گا تو انہوں نے خیر جناب دھمال نے ڈال ڈال کے فرج توڑ چھڑے تائلہ پٹ چھڑیاں کہ جناب عالمی عدالتیں انصاف کے اندر جمائمہ کیس لے کے جاری ہے جمائمہ نے جب اپنے بھائی کے گوڈ آفزز استعمال کر کے اور فیملی لائر سے رابطہ کیا انہوں نے کہا بیترہ دماغ قراب ہے پاغل ہو گئی مت ماری گئی ہوئے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کے اندر افراد کے مقدمات انٹرٹین ہی نہیں ہوتے ان کی جیورسڈکشن ہی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ مقدمہ کسی بھی صورت پہ ہم وہاں پہ لیے جا سکتے اس مقدمے کو آپ کسی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے فورم پہ لے کے جائیے تو بارال خبر یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ ریز کرنے کے لیے ایک کیس تیار کیا جا رہا ہے وہ کیس دیا جائے گا پھر وہ جو اپنا ہائر کی ہوئی ہے کامپنی امریکہ میں لابنگ کے لیے جو اس کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے پیش کرے گی اور پھر وہاں پہ سپورٹ حاصل کی جائے گی انڈیا کی اسرائیل کی اس طرح کے ممالک کی سپورٹ حاصل کر کے پاکستان کو چھتر مارنے کا احتمام کیا جائے گا تو یہ ہے جی خبر کہ جمائمہ گولڈ سمیت صاحبہ جو ہیں ان کی عمران احمد خان نیازی کے مقدمے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی پہلی کوشش جو ہے وہ موں کے اوپر وجی ہے نکام ہو گئی ہے انہوں نے کہا اے ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو بارال یوتھیے ہیں وہ ایک الگ قسم کی فیری لینڈ کے فیری ورلڈ کے اندر رہتے ہیں کہانیوں کی جنہوں پریوں کی کہانیوں کی ویسے بھی ہمارے لڑکپن کے اندر ایک ناول ہوتے تھے بہت سارے اپنا وہ عمران سیریز کے نا تو عمران سیریز کے اندر ناول کے اندر بڑی لمبی لمبی گپے جھوڑی جاتی تھی تو عمران سیریز کا ایک نیا اپیسوڈ آیا جاہتا ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر بلیو کر لے اور چاہے تو اس کے اوپر ہانس لے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں